اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بشا شکیل ناصرین ٹک ٹک کے شوق نے ایک اور جوان سالہ لڑکی کو سڑک پلا کے کھڑا کر دیا اس بچی کی دوستی ہوتی ہے ٹک ٹک کے ذریعے آج کل آپ کو پتا ہے بچیوں کو شوق ہوتا ہے ٹک ٹک بنانے کا پھر اس کے اندر جب وہ دیکھتی ہیں کہ رنگ برنگے جو ٹک ٹک بناتی ہیں لڑکیاں اس میں گلیمرس لائف دکھاتی ہیں تو اسی سے بچیاں بہت زیادہ بگڑ بھی جاتی ہیں بہت ساری لڑکیوں کے اندر خواہشات آ جاتی ہیں اسی طرح اس بچی کے دل میں بھی خواہش آئی کہ میں بھی تھوڑی فیمس ہو جاؤں میں بھی ٹک ٹک بناؤں ٹک ٹک سٹار بن جاؤں لیکن یہ سٹار تو نہ بن سکی بچی لیکن سڑک پہ آکے کھڑی ہوگی وہ کیا وجہ ہوئی ہم اس بچی سے بات کرتے ہیں اچھا بیٹے کہاں رہتی ہو آپ میں پہلے فیصلہ باد میں رہتی تھی آپ فیصلہ باد میں رہتی تھی تو لاہور کیسے پہنچ کی آپ وہ اس لڑکے نے مجھے بلایا تھا نا کون سے لڑکے نے جس سے میں پیار کرتی تھی جس لڑکے سے پیار کرتی تھی عمر کتنی آپ کی سترہ سال لڑکے سے پیار کرتی تھی کیا معاملہ ہوا کھل کے بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کیسے پیار ہوا کیا ہوا کیا سارے معاملات ہوئے میں ٹک ٹک دیکھتی تھی شوق تھا ٹک ٹک دیکھنے کا اچھا تو وہاں پہ مجھے لڑکا پسند آ گیا اور میں نے اسے میسج کیا اور ہماری دوستی ہو گئی ٹک ٹک پہ مطلب آپ کی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی لڑکا لاہور کا تھا جی اچھا پھر اس نے کہا کہ ہم شادی کریں گے اس نے مجھے بلالیا لاہور پھر میں اس کے پاس آ گئی لیکن گھر بلوں کی اجازت سے آئی تھی آپ لاہور نہیں اچھا پھر اس نے میں ایسا شادی نہیں کی شادی کا کہا تھا آپ کو کہ شادی کروں گا جی کتنا عرصہ آپ اس میں بات چیت رہی آپ کی پانچ چھے مہ پانچ چھے مہینے میں آپ کو اس پہ اتنا اعتبار ہو گیا کہ یہ آپ سے شادی کر لے گا اور آپ اپنا گھر بار چھوڑ گے فیصلہ بات سے لاہور اکیلی آ گئی جی اعتبار تھا اس پہ جی اعتبار تھا والدین کے پیار پہ اعتبار نہیں تھا والدین نے بھی تو آپ کی شادی کرنی تھی نا کہیں نہ کہیں جی والدین کرتے وہ صحیح تھا یا یہ جو آپ نے قدم اٹھایا کہ آپ فیصلہ بات سے لاہور کسی انجان لڑکے کے پیچھے آ گئی جو والدین کرتے وہ صحیح تھا اچھا چلے ٹھیک ہے اب لاہور آ گئی پھر اس کے بعد شادی کی اس نے اس نے میں ایسا شادی نہیں کی اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا میں پھر اچھا چھوڑ کے چلا گیا کہاں رکھا آپ کو اس نے وہ کمرے میں مجھے بند رکھتا تھا کیوں مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کرتا تھا اچھا تو وہ لیکن وہ تو آپ سے پیار کرتا تھا اس کے لئے تو آپ اپنا گھر بڑھ چھوڑ کے آئیں تو پھر اس نے کیسے مطلب غلط کام دھوکہ ہو گیا یعنی کیا آپ کے ساتھ دھوکہ اس نے کیا اچھا پھر اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا پھر آپ سے یعنی کہ جو بھی اس نے غلط کام کرنے تھے وہ کر لیا ہے جو اس کا مطلب تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں پھر سڑک پہ آگئی وہاں پہ مجھے ایک عورت ملی اور اس نے وہ بہت اچھی تھی وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اب میں اس کے گھر رہ رہی ہوں اچھا اب بھی یعنی کہ آپ وہ جب آپ کو چھوڑ کے کہ آپ کے پاس رہنے کا سوقت کوئی ٹھکانہ نہیں تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس پھر وہ مجھے عورت ملی وہ بہت اچھی تھی وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اب میں اس کے گھر رہ رہی ہوں چلے وہ تو کوئی اللہ کی نیک بندی آپ کو مل گئی ہوگی نا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں یعنی کہ کسی کے اس طرح ہاتھ لگ جائیں کسی ایسی غلط عورت کے ہاتھ تو وہ بھی آپ کو پتا ہے غلط کام پہ لگا دیتی ہیں یہ نہیں پتا تھا آپ کو نہیں آپ اس کے ساتھ اس کے گھر سے لے گئی جی میں چلے گئی وہ بہت اچھی تھی اچھا جی پھر اب کیا ہوا والدین سے دوبارہ رابطہ کیا آپ نے نہیں کیوں والدین سے کیوں نہیں رابطہ کیا اب میں گھر کیسے جاؤں میں گھر نہیں جا سکتی اب والدین کے پاس لیکن بیٹے آپ نے رابطہ کر کے تو دیکھنا تھا شاید آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں یا بچا رہے ہوں کہ بیٹی گھر واپس آجے نہیں ہے ہم کروا دیں آپ کا رابطہ اگر آپ کے والدین مان جائے کروا دیں ہم بات کر کے دیکھیں آپ کے گھر والوں سے دیکھ لیں دیکھ لیں چلیں جی ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس کے والدین سے بات کریں ان کو کنونس کر سکیں کہ نئی بچیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ غلطی چھوٹی نہیں ہے ہم آئے دن اس طرح کے کیسز رپورٹ کرتے ہیں کہ جس طرح یہ بچیاں آتی ہیں کہ شاید کہ کوئی بچی اس کو دیکھے اس طرح کی کیسز دیکھے تو شاید وہ اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کھانا پینا رہنا یہ سارا مشکلات نہیں ہو رہی ہیں آپ کو بہت مشکلات ہوتا رہی ہیں بہت مشکلات ہو رہی ہیں جی بہت ہو رہی ہیں بتائیں ہماری دیکھنے والی آپ جیسی جو بین بیٹھی ہیں ان کو تھوڑا سبق مل سکے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکی اپنے گھر میں ہیں وہ گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے والدین کے ساتھ رہیں اور اپنے والدین کے کہنے کار پر چلے اور یہ قدم نہ اٹھائیں ٹھیک یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو مشکلات کیا پیش آئی ہیں کھانے پینے میں رہنے کرنے میں کیا اب کس طرح سے زندگی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر والے نہیں مانتے ہیں تو کس طرح سے زندگی گزاریں گی میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے اور میں شادی کر لوں شادی کرنا چاہتی ہیں جی کرنا چاہتی ہوں شادی یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نکل تو آئی ہوں گھر سے تو کوئی گھر بسال ہوں اپنا یہ چاہ رہے ہیں کہ واپس جائیں گی والدین بھی نہیں شادی کریں گے جی یہی چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کس طرح کشاتی ہیں جیسے آپ نے پہلے اعتبار کیا ایک لڑکے پر میں چاہتی ہوں کہ جو لڑکا ہو وہ بہت ایماندار ہو جو میری عزت کا خیال رکھے جس پہ اعتبار کر کے آپ آئی ہیں ٹک ٹوک کے شوق نے جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ٹھیک ہے اس کا مجھے بتائیں تاکہ دیکھنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی اس سے نصیحت لے کہ یہ جو ٹک ٹوک کی ایپ ہے یہ جو بچیاں شکین ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں جہاں سے آپ فیصلہ بات سے یہاں پہ آگئی ماباب بیٹیوں کو موبائل لے کے دیتے ہیں اس لئے تو نہیں نہ لے کے دیتے ہیں کہ جی وہ بچیاں ٹک ٹوک دیکھیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے لڑکوں سے دوستیاں کریں یہ اچھی بات ہے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے غلط ہے نا نہیں ہونا چاہیے یہ پیغام کوئی دیں ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے پیغام دیں اپنے جیسی بچیوں کو جو لڑکیاں ٹک ٹوک دیکھتی ہیں ادھر دیکھ کے بات کریں جو لڑکیاں ٹک ٹک دیکھتی ہیں وہ کسی پہ اعتبار نہ کریں جو دکھنے میں ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں اور میری طرح کوئی ایسا قدم بھی نہ اٹھائے برباد ہو جائیں گی سب دیکھیں ناظرین یہ سترہ سالہ بچی ہے ٹک ٹوک پہ لڑکے سے دوستی ہو جاتی ہے لڑکا جو ہے وہی گسی پٹی باتیں پیار محبت کی باتیں پیار کے اندر جو ہے وہ جھانسہ دے لینا پھر اپنے گھر سے بے گھر کرنا پھر شہر سے دوسرے شہر بلا کے بچیوں کو اس طرح سے زندگیاں برباد کرنی یہ کہاں کا انصاف ہے یہ بچی آپ سب کے سامنے آئیے مدد کے لیے آئیے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کو عزت کی زندگی دینا چاہے اس کی کسی طرح سے بھی مدد کریں تو نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں برشا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ